جی عباس بھائی حارون پول پر موجود ہوں دوہزار سترہ میں بھی جب پرویس خٹک اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے تو اسی جگہ پر موجود تھا یہ وہ جگہ ہے آپ دیکھیں کہ کنٹینر کے اندر مٹی لگا کر اس کو ہیوی کیا جا رہا ہے دوہزار سترہ میں یہ سارا علاقہ جو ہے میدان جنگ تھا لیکن اس بار تھوڑی سی سٹیٹیجی چینج ہے سخت کیا جا رہا ہے کہ اس سے آگے نہ جایا جا آپ یہ دیکھیں یہ روڈ بنانے کے لیے لک نہیں ہے لک کے ذریعے شیشے جو ہیں وہ پوری سزوکی اتاری جا رہی ہے آپ دیکھیں شیشوں کی اور لک کے ذریعے شیشوں کو زمین پر لگایا جائے گا کہ اگر مظاہرین اس جگہ کو کنٹینر ہٹا کر آ بھی جاتے ہیں تو یہاں پر نیچے اس فرش کے اوپر شیشے ہوں گے یہ دیکھیں یہ یہاں پر لک تیار کیا جا رہا ہے وہ پوری شیشے کی گاڑی ہے اور شیشے کے پیسیز جو ہیں بخاری صاحب دکھائیں ذرا شیشے کے پیسیز جو ہیں وہ اس وقت اتارے جا رہے ہیں اور اس لک کے ذریعے اس پورے ایریا کے اندر لگایا جائیں گے کتنی کتنا دور لائے جائے گا جی کتنا کتنا لگایا جائے گا کدھر تک یہ بتایا گیا کہ ادھر تک آپ دیکھیں کہ بڑی خوفناک پلیننگ ہے کل عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے یہ موٹر وے کا کیپی کے بارڈر ہے آخری پوائنٹ ہے اس کے بعد بھی بیس کلومیٹر کے بعد بھی کنٹینر اس کے آگے کنٹینر ہی کنٹینر ہے تو پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ شیشہ لگایا جا رہا ہے یہاں پر اور یہ پلیننگ ایک خوفناک پلیننگ کا حصہ ہے مزاہرین کو روکنے کے لیے